جس نے اللہ فرماتا ہے جس نے میرے ولی سے دشمنی کی میرا اس کے خلاف اعلان جنگ ہے یہ بخاری مسلم کی مستند ترین حدیث ہے صرف جنگ نہیں اعلان جنگ ہے اعلان دو ہی تو جرم ہیں جن پہ اللہ زیرہ نراض ہے ایک کا سود نہ چھوڑا تم نے تو میں جنگ کروں گا اور ایک کا میرے ولی سے دشمنی کی تو میں تمہارے خلاف اعلان ہے اس حدیث کی ایک 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 حرب بھی کمزور نہیں سند بھی کمزور نہیں مطمئن اتنی طگڑی حدیث حضرت ماز ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پر بیٹھ کے رو رہے تھے یہ ابو دعوت شریف کی حدیث حضرت عمر آگے کہا روتے کیوں ہو فرمانے لگے مجھے دو حدیثوں نے پریشان کر دیا ایک تو نبی پاک نے فرمایا چھوٹی سی ریاکاری بھی شرک ہے اگر تے شرک اصغر ہیں پر انسان سے غلطی ہو ہی جاتی ہے اور دوسرا حضور نے کہا ہے کہ جس نے ولی سے دشمنی کی میرا اعلان جان گیا تو عمر مجھے کیسے پتا چلے گا کہ کون ولی ہے حضرت عمر نے کہا بہتر یہ ہے کہ تو سب کی عزت کیا کر سب کا اکرام کر لیکن یہاں تو لوگ معاف ہی نہیں کر رہے غوث پاک پر بھی فتوہ ہے داتا علیہ جویری پر بھی فتوہ ہے خاجہ موینو دین ہے پتہ نہیں یہ کون سا دین ہے کون سا مذہب ہے جس میں پچھلا کوئی بھی ٹھیک نہیں تھا جو آج پہت بہت ہوا صرف بہت ٹھیک ہے جو جتنا زیادہ بط میز ہوتا ہے اتنا زیادہ عروج پاتا ہے ہم نے جی کسی کو مانتے صرف اللہ یہ سوال سنتے ہو تو میں کہتا ہوں امام بخاری کو بھی نہیں مانتا کیوں مانا تو انہیں امام بخاری کو امام بخاری کو مانو گے تو بخاری مانو گے امام مسلم کو مانو گے تو مسلم شریف کو کیا فلسفہ ہے بغیر کسی امام کے تو عدیث تک پہنچ نہیں سکتا جا نہ ڈریکٹ جا کے لے نبی پاک سے عدیث امام بخاری کے بخیر لے تیرا پتا چلے جب امت میں جتنے لوگ گزر گئے سینکڑوں سالوں میں وہ سارے غلط تھے جو آج پیدا وہ ٹھیک ہے کوئی ٹی وی پہ بیٹھ گیا کوئی یوٹیوب پہ بیٹھ گیا سارے غلط تھے جی میں نہیں آیا ہوں میں ٹھیک ہوں یہ کیسے ہو سکتا ہے بات میدوں کو عروج ملے گا تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اللہ کا اعلان جانگ آئی ہے بخاری مسلمہ یاد رکھنا کبھی ذہن میں بھی کسی اللہ کے نیک بندے کے بارے میں برا خیال نہ پیدا کرنا اعلان جانگ آراب کریم کا اس کے کونٹیکس میں وہ بخاری کی ایک عدیث بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم آتا ہے جو میرے ولی سے دشمنی کرے میرا اس کے خلاف اعلان ہے جنگ ہے اور میرا بندہ میرا قرب حاصل نہیں کر سکتا مگر فرائض میں پابندی سے اور نوافل میں کسرت سے میرا اتنا قرب حاصل کر لیتا ہے کہ میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے بس انڈیا پاکستان مغلہ دیش میں یہاں آکے نہ حدیث کو چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ انہوں نے اپنے بابیں نکالنے ہوتے ہیں اس حدیث میں سے اچھا اور یہ حدیثیں ان بابوں پر فٹ کر رہے ہوتے ہیں جنہوں نے اپنے ناموں کے کلمے بڑھائے ہیں جنہوں نے انڈیا پاکستان میں شرک پھلایا ہے مجھے بتائیں قرآن اگر ولی اللہ کی بات کرتا ہے تو اس ولی اللہ کی کرے گی نا جو قرآن کے موجود جب نازل ہو رہا تھا اس وقت جو لوگ تھے قرآن میں کہیں لکھا ہے کہ بارہ سو سال بعد فلانا ولی آئے گا پانچ سو سال بعد فلانا آئے گا قرآن جب ولی کی بات کرتا تو کس ولی کی بات کرتا ہے صحابہ اور اہلِ بیعت کی جن کی کوئی کرامت نہیں ہے شیخ عبدالقادر جنانی نے بارہ سال بعد براد کڑ لی عزت عمر نے کہی براد کڑ دی ہے عزت عبا بکر نے کوش بھی نہیں کوش بھی نہیں کڑا سب کانی ہے جھوٹ تو یہ میں آپ کو فرق بتا رہا ہوں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو کوئی دشمنی کرے گا اللہ کے ساتھ اس کے فرشتوں کے ساتھ جبرائیل کے ساتھ میکائیل کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ ایسے کافروں کا دشمن ہے اور آج بھی جو صحیح اولیاء اللہ سے دشمنی کرے گا اللہ کی ان کے ساتھ دشمنی ہے یہ ذہن میں رکھئے گا اور صحیح اولیاء اللہ وہ ہوں گے جو اللہ کی عبادت کروائیں گے اپنی عبادت نہیں آپ مجھے بتائیں ویسے کوئی عام مندہ کوئی چھوٹی سی بات کر دے تو لوگ کیا کہتے ہیں جی کتنا متقبر ہے جی میں میں کر دے کہتے ہیں نا تو یہ جو بابا کہتا ہے آپ کو کہ جو میرا مرید ہو گیا میں جنت میں نہیں جاؤں گا اس وقت تک جب تک کہ آپ کو ساتھ نہ لے جاؤں اس کی میں نہیں آپ کو نظر آتی ادھر کہتے ہیں سبحان اللہ اتنی بڑی میں کے اوپر سبحان اللہ اللہ کہنا چاہیے لانت اللہ علی القاذبین ایسے جھوٹے پہ اللہ کی لانت ہو جو یہ دعویٰ کر رہا ہے تمام ولیوں کی گردن پہ میرا پاؤں ہیں اتنا متقبر شخص کیا ابو بکر نے کبھی کہا ہے کہ ساری امت کی گردن پہ میرا پاؤں ہیں آپ کا بابا کہتا ہے آپ کہتے ہیں سبحان اللہ تو لانت ہے پھر ایسے عقیدے کے اوپر جو ایسے متقبرین کو اولیاء اللہ سمجھتے ہیں میں ان بزرگوں کچھ نہیں کہہ رہا ہوتا ہے انہوں نے نہ کہا ہو لیکن آپ کہا نہیں ہے کروارے ہیں کہ انہوں نے کہا ہو ہے تو آپ ذرا think out of box کریں جو اتنا متقبر ہو اب میں آپ کو بتاتا ہوں اللہ کے نیک بندے کی نشانی کیا ہے بخاری مسلم دونوں میں ہے اے میری بیٹی فاطمہ اس بات پہ نہ کرنا کہ اللہ کے نبی کی بیٹی ہو اگر اللہ نے پکڑ لیا تو میں تمہارے کچھ کام نہیں آؤں گا تو سیدہ فاطمہ تو جنتی عورتوں کی سردار ہیں آپ کے بابے جو ہیں وہ تو اس قابل بھی نہیں ہے کہ وہ ان کی جوتیوں کی خاک بھی لے سکیں سیدہ فاطمہ کی اور ان کے اندر آگ کڑ اتنی ہے کہ میں اپنے مرید جنت میں لے کے جاؤں گا تو تھوڑا سا برنے سے پہلے آئے مسلمہ کر لے اس پہ غور کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسک فرمائے اگر جذبات میں میرے موں سے کوئی غلط بات نکل گئی اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے اور ہمارے دلوں سے بھی معاف کر دے